موسیقی جس سے محبت کرتے ہو اس کا انفاق جس سے تم محبت کرتے ہو جو تمہیں اچھی لگتی ہے اس کو انفاق کرو اب ایک چیز مجھے مجھے اچھی لگتی ہے یہ تو آپ کو اچھی لگتی تھی کونسا کمال کیا نوڑ بھی جیمے سے سارا مڑا توڑا نکلے گا ہاں ٹھیک ہے یہ دے تو اللہ کے راق ہاں جو چیز اچھی لگتی ہے تمہیں دو تو ایک صحابی تھے انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے غور کیا کہ ان کا جو باغ ہے اور بہت زبردت باغ تھا یعنی مشہور تھا مدینہ میں وہ باغ کہا مجھے یہ باغ بہت اچھا لگتا ہے میرا سب کچھ یہی ہے میرا تو یہی ہے قرآن کی آیت یہی تو ہے قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا جب وہ پڑھا تو کہا مجھے تو یہ جو اچھا لگ رہے کی چیز ہے یہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے گئے رسول خدا کہا یا رسول اللہ مجھے یہ باغ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمیں اس کو انفاق کرنا چاہتے ہیں رسول خدا نے کہا بہت اسی بات ہے لیکن بہتر ہے کہ اس کو آپ اپنے عزیز و اقربہ میں اپنے رشتداروں میں اس کا انفاق کریں یعنی پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھو اب آپ مجھے گا صبح سے کہا مولانا سارا کاروار میں دے دیا کسی کو تو کل کو آپ انہوں مولانا آئے تھے ہم نے ان کے نہیں بھائی میرے کہنے پہ نہیں کم از کم اپنے بھائی کے لیے یعنی کم از کم آپ اس سے ٹیسٹ شروع کریں کہ یہ چیز میں خریدنے جا رہا ہوں یا یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے آپ نے پہنی آپ اس کو دیکھو چلو میں اپنے بھائی کے لیے خرید لیتا ہوں کم از کم یہ تو کریں کم از کم کوئی چیز مجھے اپنے پہنے کو اچھی لگی میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں یا بھائی تو نہیں لے دیتا ہوں یعنی سٹارٹ آج دنیا بہت مٹلسٹک ہوگی ہے آج میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں آج انسان کو اپنے سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا واقعا نہیں سیئے میں آپ کو میں مارس سے نہیں آیا جو میں وہاں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کے ہاں کچھ اور ہوتا ہے دنیا ہے دنیا میں یہی سب کچھ ہے لیکن اگر میں اپنے آپ کو کوشش کروں گا سلولی سلولی تو میں اپنے اندر چینجز لے کر آنگا اور یہ تبدیلیاں کیسے نہ ہوتے ہیں آپ مقدس ارتبیلی کہ آپ کی سلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہ مہ سلیم مقدس ارتبیلی آپ کو بتا ہے اس مقام پر تھے کہ امام سے ملاقات ہے اور کئی واقعات ہیں کہ وقت ملے گا تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے نا سنے ہو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن کیا وجہ کہ اتنا مقام ایک شخص کو مل داتا ہے اب ایک ان کی گلائف کی میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں وہ نجف سے کربلا جانا تھا تو اس زمانے میں یہ گاڑیاں وڑیاں نہیں تھی تو انہوں نے ایک جانور قرائے پہ لیا جیسے ہم گاڑیاں رینٹ پہ لیتے ہیں ایک جانور قرائے پہ لیا خچر تھا وہ لیا اور کہا کہ مجھے نجف سے کربلا جانا ہے ٹھیک ہے لے لیا جانے لگے تو رستے میں ایک شخص نے کہا کہ یہ میرا نامہ لیٹر ہے یہ آپ کربلا میں فلانے کسی کو دے دی جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے لیٹر لیا سواری سے اتر گئے اور پیدل گئے سواری کے ساتھ کس نے ملے یہ آپ سواری بھی کیا جا رہے ہیں کہتے ہیں جس سے میں نے رنٹ پہ لی تھی یہ کہہ کے لی تھی کہ میں نے جانا ہے اس لیٹر نے نہیں جانا ہے اتنا ابھی ہم تو کسی کی چیز لے کر کھا پی کر حضم بھی گڑ لیتے ہیں اس کو واپس دینا تو دور کی بات بلے اچھا آپ کی تھی پیسے آپ کی تھے واپس نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کرنا الگ بات ہے لیکن ایسا تو نہیں بنے آپ کے آج کل تو ایسی ہوتا ہے مولانا صاحب ہم سے لیے پیسے ادار لیا کرز و لسنہ لیا واپس نہیں دے رہا ابھی خود کروڑ قطع ہو گیا واپس نہیں دیتا کہتا نہیں اس کا نہیں تھا کسی اور کا تھا لیتا تھا لیا تو اسی سے تھا بھائی اس کو تو واپس کرو کتنا حق ہے دکان پہ جائیں آپ اگر آپ ویڈاوڈ پرمیشن کوئی بھی چیز چکھنے کے لیے حرام ہے ویڈاوڈ پرمیشن ویڈاوڈ کپڑے پہ بغیر پوچھے شاید اس نے ٹیسٹر کی جائزت دی اور میں کپڑوں پہ لگا رہا ہوں تو اس کپڑے پہ میں نماز پڑھوں گا کتنا سٹریس ہے کتنا حق ہے وہ پرمیشن دے سوکے کتنا وہ مقدر سے تبیلی نے نہیں لیا لیٹر کا میں نے پرمیشن نہیں لیا تھا میں نے اپنے جانے کا لیا تھا پرمیشن گئے تو کہاں مکام پہنچا شاگرد کہتا ہے میں نے دیکھا رات کو اٹھے جانے لگے جیسی جانے لگے نجف مولا کا حرم رات کو بند ہے کہاں دروازہ کھل گیا اندر گئے کہاں ذریع کا دروازہ کھل گیا کہہ رہا ہے میں نے دیکھا کہ گفتگو شروع ہوئی مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا دو رغات نماز پڑھی پھر نکرے جلدی سے اپنی کبہ ڈالی اور تیزی سے مسجد کوفہ کی طرف مسجد کوفہ کا دروازہ کھلا بند تھا کھل گیا اندر گیا کہاں ایک نور روشنی میں سمجھ نہیں پایا میں جان نہیں پایا جیسی وہاں سے باہر نکلے ایک مقام پر مجھے کھانسی آگئے یہ باز جگہ پہی ہے یہ باز جگہ میں نے کہا تو مقدر طب میں مڑھ کر مجھے پہچان گیا کہاں تم کیا کر رہے ہو کہاں وہ میں آپ کے پیچھے کہاں میں حلال نہیں کروں گا جب تک زندہ ہوں اگر تم نے یہ بات کسی کو بتایا کہاں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا مگر ماجرہ کیا ہے یہ کیا ہے دروازے کھل رہے ہیں آپ کے لئے کس سے بات کر رہے ہیں آپ کہاں میں رات کو پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ سوالات آئے مشکلات کچھ مسئلہ تھا تو میں نے کہا کہ مولا سے پوچھتا ہوں جا کے مولا کائنات سے اللہ کیا مقام کہ مولا کی حرم کے دروازے کھل رہے ہیں اور مولا سے گفتکو مولا نے کہا کہ اس سوال کا جواب میرے فرزند سے لے لو آخری امام سے جو منزید کوفہ میں آیا ہے کہہ رہے میں وہاں گیا تو امام نماز پڑھ رہے تھے میں نے کہا کہ نماز ختم ہو جیسے ہی امام نے نماز قدم کی تو میں نے کہا مجھے آپ کے بابا میرے المومنین نے بھیجا ہے یہ سوالات کیا مقام اتنا انسان اجزان محترم اگر امام کی آواز مجھے نہیں آتی ہے میری آواز تو امام کو جاتی ہے تو کیا میں نے امام سے بات کی کری نہیں میری رب تھی ہے امام کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں